روسی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان روس کے ساتھ بہترین تعلقات کے فروغ کا خواہا ہے دورہ روس اہمیت کا حامل ہوگا سب جانتے ہیں کہ روس اور یوکرین تنازہ شدت اختیار کر گیا تو اس کے نتائج کیا ہوں گے روس اور یوکرین معاملات کے پرامن طریقے سے حل کے خواہا ہیں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی تنازہ کو جنگ سے حل کرنا بڑی بے وقوفی ہوگی مسئلہ کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان تسلیم شدہ معاملہ ہے جس کا حل ضروری ہے اقتدار میں آیا تو سب سے پہلے بھارت کو امن کے لیے مذاکرات کی پیش کش کی لیکن بھارت میں انتہا پسند نظریہ کی حکومت ہے کسی بھی مرک پر اپنا نظریہ زبردستی لاغو کرنا کسی بھی قوم کے لیے قابل قبول نہیں ہوتا انہوں نے کہا کہ انسان کو اپنے وجود کے مقصد سے آگاہ ہونا چاہیے انسانی رجحان ہمیشہ ماددی اور روحانی معاملات کی جانب ہوتا ہے انسان کو انسان کی بھلائی کی فکر ہونی چاہیے دنیا میں بھوک وافلاس غربت اور دیگر مسائل کی جڑ پیسہ چوری اور امنی لانڈرنگ ہے منی لانڈرنگ اور پیسہ چوری کے خلاف آواز اٹھانا میرے مقصد کا حصہ ہے دولت کی غیر منصفانہ تقسیم سے غربت میں اضافہ ہو رہا ہے ترقی پذیر ممالک سے پیسے کی منتقلی بڑا مسئلہ اور چیلنج ہے عمران خان نے مزید کہا کہ ماحولیاتی الودگی کی وجہ سے دنیا متاثر ہوئی ہے ہمیں صورتحال کی بہتری کے لیے اقداماتے کرنے ہوں گے حکمرانوں کی کرکشن سے ادارے تباہ ہو جاتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ بھارت اپنے مرک میں غربت کم کرنے کے لیے اقدام کرے افغانستان جن حالات سے گزر رہا ہے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا پاکستان نے ماضی میں افغانستان سے متعلق اہم کردار ادا کیا اور کر رہا ہے پاکستان تیس لاکے سے زائد مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے ہم نے بھارت سے خطے میں امن کے لیے مل کر چلنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا بھارت نے ہماری پیش کش مسترد کر دی آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی اسلام آباد